جلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر نومنتخب وزریعظم عمران خان قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں اس ملک میں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کڑا اتصاب کرنا ہے وہ لوگ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مکروز کیا میں یہ آج بادا کرتا ہوں اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک ایک آجیز میں چھوڑا کوئی یہ بھی میرا وعد ہے کہ کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا بائی سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں بائی سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے آیا ہوں اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آکے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے اور کیونکہ میں ایک جتو جہت کر کے یہاں پہنچا ہوں کیونکہ میں ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا ہوں یہاں نہ میرا کوئی باپ پولٹیکس میں تھا نہ مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہ میرے پاس کوئی پولٹیکل تجربہ تھا میں بائی سال کی سٹرگل کی اور صرف مجھے پخار ہے اس چیز کا کہ ایک اس ملک کا لیڈر تھا جس نے میرے سے زیادہ سٹرگل کی اور وہ میرے ہیرو تھے قائد عظم محمد علی جنہ جو نے چالیس سال کی سٹرگل کی میرا افادہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے کے ہیں اور اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا خود ہر مہینے دو دفاع پرائم مینسٹر کویسٹن ٹائم میں یا کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا اس ملک میں جو اصل ایشو ہے جو اس ملک کے اصل ایشو ہے اس ملک میں جو کردہ چڑھایا گیا پچھلے دس سال میں چھ ہزار ارب سے آج اٹھائیس ہزار ارب روپے کا جو کردہ چڑھایا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مکروز کرنے کے لیے ان کا اتصاب کریں گے اس ملک پہ اس ہاؤس پہ دیبیٹ کریں گے کہ یہ کیسے کردہ چڑھا کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل مکروز کیا جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا ہسپتالوں میں جانا تھا صاف پینے کے پانی میں جانا تھا اس ملک میں عدالتی اور معاشی انصاف دینے پہ جانا تھا جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن میں بہتر تعلیم نولیج اکانومی بنانے میں جانا تھا وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم دیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک میں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ کٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے بھیک بانگنا نہ پڑے اس قوم کو انشاءاللہ پر پیار پر کھڑا کریں گے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں نہ اس ملک کے نوجوان نکلتے باہر نہ وہ ہماری حمایت کرتے نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے میں ان کا آج خاص شکر گزاروں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل ٹھیک کریں ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو باہر نہ جانا پڑے اسی ملک میں نوکریہوں نوجوانوں کے لیے دیں اور میں اب دھاندلی پہ آتا ہوں میں آج یہ جو میرے پارلمنٹ میں کوئی شور مچھا رہے ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب دوزار تیرہ الیکشن کے بعد میں صرف چار حلقے مانگ رہا تھا کہ چار حلقوں کو کھول دو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا غلطی ہوئی اور دوزار اٹھارہ کلیکشن ٹھیک ہو اور یہی جو آج شور مچھا رہے ہیں انہوں نے چار حلقے نہیں کھولے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا دھائی سال ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا وہ چار حلقے کھلوانے میں اور چاروں حلقوں میں بے ذات کیا نکلی چاروں حلقوں کے اندر غیر قانونی ووٹ ملے یہ کمن میں تھے کیوں نہیں انہوں نے اتصاب کیا کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی کیوں نہیں انہوں نے پتا چلایا کہ وہ جن لوگوں نے بے ذات کیا کی تھی کیوں نہیں ان کا اتصاب کیا اگر وہ کر لیتے تو آج ساروں کو الیکٹرل پروسس پہ اعتماد ہوتا ہم نے عدالت میں گئے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا اس کے بعد جیڈیشل کمیشن بیٹھی اور جیڈیشل کمیشن میں چالیس فائنڈنگز تھی جنہوں میں ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ دھائی کروڑ دھائی کروڑ بیلٹس مسنگ تھی 35% اس وقت کی فارم 15 مسنگ تھی کیوں نہیں گورنمنٹ نے ایکشن لیا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا اگر سپیکر صاحب تب یہ ایکشن لے لیتے ہمارا الیکٹرل پروسس سیکھ ہو جاتا تب جب میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا تو یہاں برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلانٹ ہوں کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں ہم اپنے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کیلئے کر رہے تھے سپیکر صاحب میں کرکٹ کی دھائی سو سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپر آئے تھے جو بول پہلی دفعہ نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا وہ انیس سو چھہاسی میں پاکستان نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے ہماری حکومت انشاءاللہ ایسا بنائے گی کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپر کے ذریعے جو ہارت ہے وہ بھی قبول کرتا ہے جو جیتا وہ بھی قبول کرتا ہے انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے کہ جو ہارت ہے جو جیتا قبول کرے گا اور کیوں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دھانوی نہیں کی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائے آپ سپریم کورٹ کے پاس جائے ہم آپ کو نہیں روکیں گے آپ نے چار سو پٹیشنز میں سے چار ہلکے ہم نے مانگے تھے صرف چار آپ نے ان کا راستہ دھائی سال لگے ہلکے کھلوانے میں اور میں جب پبلک میں نکلا تھا تو ایک سال کے بعد پہلے ہم سپریم کورٹ گئے الیکشن کمیشن گئے پارلیمنٹ میں آئے یہاں جو شور مچ رہا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سے ہلکوں میں کیا ہوا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا ایک بہت دکا لگا میں آپ کو یہ ہماری مدد کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی گئی ہے ہم ترتالیس پروونشل اسیمبلی پنجاب کے ہلکے ہمارے پاس ہیں جو ہم تین ہزار سے کم سے ووٹ سے ہارے ہیں تو کس نے مدد کی ہے کہ تین ہزار ووٹ نہیں جلوہا سکے ہمیں ترتالیس ہلکوں میں چودہ ہلکے ہمارے نیشنل اسیمبلی کے ہیں جو چار ہزار اور کم سے ووٹ سے ہارے ہیں ایک پچاس پچاس ووٹوں سے ایک ہلکہ ہارے ہیں تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں چودہ سیٹے تو مل سکتے تھے نیشنل اسیمبلی کی اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ہم کوپریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھاندی نہیں کی لیکن آخر میں میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی قسم کی بلیک میل کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکایا نہ کرے گا کوئی جتنا مرضی آپ شور مچالے جو مرضی کریں سڑکوں پہ نکلے بلکہ اگر دھرنا دینا ہے تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینا ہے شرط یہ ہوگی کنٹینر ہم دیں گے ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباہ شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل رمان ایک مینہ گزار کے ہم مان جائیں گے آپ کی بات ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے دعوت دیکھوں میں بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی پچائیں گے ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے آپ دھرنا کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری تیچوک آپ کے سامنے ہیں کنٹینر ہم دیں گے آپ کو لیکن این ارہو نہیں بھی لیں لیکن لیکن جو مردی کر لیں آپ کو این ارہو نہیں بھی لیں موزر اعظم امران خان قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں اور اس کو آگے لے کر چلیں گے لوگ ہے